آج کا ہمارا یہ درس ہماری یہ گفتگو ایک ایسی اہم ترین حدیث پر مشتمل ہے جسے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن رجب حمبلی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح علامہ قردبی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے عبارہ محدثین نے اس حدیث کو ام السنہ کہا ہے جس طرح قرآن مجید میں سور فاتحہ کو ام القرآن سے تعبیر کیا گیا اسی طرح حدیث جبریل کو ام السنہ کہا گیا اس کی وجہات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں کیونکہ اس حدیث میں جہاں سائل نے سوال کرنے والے نے نبی کریم علیہ السلام سے اسلام کی بابت سوال کیا وہی پر ایمان کی بابت سوال کیا اور ایمان کی بابت سوال کرنے کے بعد جو اسلام کے بنیادی ارکان بنیادی وصول بنیادی قوائد ہیں اس کے عملی طور سے اس کو عملی طور سے کس طرح انجام دینا چاہیے انسان کے احساسات کیا ہونے چاہیے انسان کے جذبالات کیا ہونے چاہیے رب العالمین کے تعلق سے جب وہ رب العالمین کی عبادت میں لگا ہو تو اس کی توجہ کیا ہونی چاہیے تو آگے احسان کی بھی بابت سوال کیا اور احسان یہ ایک اہم ترین مقتہ ہے عبادت کے تعلق سے ایک اہم ترین بنیاد اور احساس ہے کہ انسان جب عبادتوں میں مشغول ہو انسان جب رب العالمین کی رضا میں مشغول ہو تو اس وقت اس کے پیش نظر کیا رہنا چاہیے اسی طرح اس حدیث کے اندر دنیا کی بے رغمتی بتلاتے ہوئے قیامت کی بابت بھی سوال کیا گیا اور جب نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی بابت سائل اور مصول کے علم کو برابر قرار دیا تو وہی پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں کچھ آثار ہیں کچھ قرائن ہیں جب وہ قرائن تمہیں نظر آ جائے وہ آثار تمہیں نظر آ جائے تو سمجھ دیجئے قیامت کریم ہے